اکبال اور دو فوجی افسران کو سزائے موت سنائی گئی ہے برگیڈے ریٹائر راجہ رزوان اور ڈاکٹر وسیم اکرم کون ہیں اور ان کو آئی ایس آئی نے کیا کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا پاکستانی آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا نے گدشتہ روز دو فوجی افسران اور ایک سیول آفیسر کو جاسوسی اور غیر ملکی ایجنسیوں کو حساس معلومات فراہم کرنے کے الزام ثابت ہونے پر عمر قید اور سزائے موت جیسی سخت سزائیں چنائیں آئی ایس پی آر کے مطابق افسران کا پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکٹر ایک کے تحت الہدہ الہدہ فیل جنرل کورٹ مارشل کیا گیا جن افسران کو سزائیں دی گئی ان میں برگیڈی ریٹائر راجہ رزوان کو سزائے موت لیفٹنل جنرل جاوید اکبال کو چودہ سال قید با مشرکت اور ایک حساس ادارے کے سیول منازم ایجنسیاں ان کی ریٹائرمنٹ سے قبل ہی ان پر نظر رکھے ہوئے تھی اور ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان پر نظر رکھی گئی برگیڈی ریٹائر راجہ رزوان دوہزار نو سے دوہزار بارہ تک ملٹری اتاشی کے طور پر اہم یورپی ممالک میں رہے اور اس موقع پر ان کا رابطہ بھارتی خفیہ ایجنسی رو سے ہوا ذرائع کا بتانا ہے کہ راجہ رزوان نے جرمنی اور آسٹریہ میں تائیناتی کے دوران بھارت کو بھاری رکوم کے عوض ملکی راز فروخت کیے فوجی تحقیقی اداروں کو اس بات کا طبی علم ہو گیا تھا مگر راجہ رزوان پر نظر رکھی گئی تاکہ یہ پورا نیٹ ورک توڑا جائیں اسی وجہ سے برگیڈر راجہ رزوان کی نگرانی مزید سخت کر دی گئی فوجی ذرائع کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ خوش قسمتی سے راجہ رزوان نے دشمن کو جو راز بیچے اس سے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا لیکن انہیں ان کی غلطی کی سخت سزا مل گئی ہے دس اکتوبر دوہزار اٹھارہ کو راجہ رزوان جب اپنے درائیور کے ساتھ دوست کو ملنے جا رہے تھے تو جی ٹین مارکٹ اسلامباد سے انہیں تحویل میں لے لیا گیا تھا جب کئی روز تک وہ گھر واپس نہ آئے تو ان کے بیٹے علی رزوان نے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی اور درخواست میں یہ موقع اختیار کیا کہ سادہ کپڑوں میں ملبوس تین افراد دس اکتوبر کی رات میرے والد کو اغوا کر کے لے گئے ہیں اور تب سے میرے والد کا موبائل بھی بند جا رہا ہے ہائی کورٹ میں اس کی سماعت ہوئی اور پندرہ نومبر دوہزار اٹھارہ کو عدالت میں وزارت دفاع کے نمائندے نے بتایا کہ راجہ رزوان کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کاروائی کی جا رہی ہے اور ایک فوجی ہونے کی وجہ سے آرمی ایکٹ کے تحت کورٹ مارشل کا مقدمہ کیا جائے گا یہ کائم کمل کی گئی اور برگیڈے ریٹائر راجہ رزوان پر جب الزامات ثابت ہو گئے تو عالمی چیف جنرل کمر جوید باجوا نے راجہ رزوان کو سزائے موت کی توسیق کر دی اور ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ برگیڈے ریٹائر راجہ رزوان کو جلد سے جلد سزائے موت دے دی جائے گی تاکہ یہ اگزیمپل سیکٹ کر دی جائے اور ایک کلیر میسج جائے کہ اس ملک سے غداری کرنے والوں کے لیے اس دھرتی پر کوئی جگہ نہیں ہے اور ان کا انجام دردناک م دوسری جانب دشمن غیر ملکی خوفیہ ایجنسیوں کو حساس معلومات فراہم کرنے میں ملوث ہونے پر ریٹائر لیفٹنر جنرل جعوید اقبال کو بھی چودہ سال قیدے با مشکت کی سزا سنائی گئی دوستو یہ ایک بہت بڑی خبر تھی کیونکہ اس سے قبل پاکستانی فوج پر ہمیشہ یہ تنقید کی جاتی ہے کہ یہ ادارہ ایک مقدس گائے ہے اور سویلینز کو تو ان کی غلطیوں پر سخت سزائیں سنائی جاتی ہیں مگر آج تک کسی فوجی جنرل کا احتساب نہیں ہوا مگر لیفٹنر جنرل ریٹائر جعوید اقبال کو عمر قید کی سزا ملنے پر یہ بیانیاں بھی دفن کر دیا گیا ہے اگر آپ کو بتائیں کہ لیفٹنر جنرل ریٹائر جعوید اقبال کون تھے تو یہ اس وقت فوج کا حصہ تھے جب جنرل شفاق پرویز کیانی آرمی چیف تھے اور جنرل جعوید اقبال اپنے فوجی کریئر کے دوران بطورے برگیڈیر ٹریپل ون برگیڈ کی کمانڈ کرتے رہے پھر بطورے میجر جن جنرل وہ ڈائریکٹر جنرل ملٹری اپریشن جیسے نہائیت اہم عہدے پر تائینات رہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک بھر میں جتنے بھی فوجی اپریشنز ہوتے ہیں ان کی منصوبہ بندی ڈائریکٹر جنرل ملٹری اپریشن کے انڈر ہی ہوتی ہے یعنی یہ اتنی حساس پوسٹ ہوتی ہے چنانچہ اس عہدے کے حامل شخص پر پاکستان کی پریمیم خفیہ ایجنسیوں نے نظر تو رکھنی تھی بطورے ریفٹن جنرل جعوید اقبال بہاورپورٹ کور کی کمانڈ بھی کرتے رہے جبکہ سٹاف اپوائنٹمنٹ میں وہ ایڈیٹنٹ جنرل تائینات رہے یہی فوج کا وہ شعبہ ہے جو فوج میں ڈسیپلن اور احتساب کا عمل برقرار رکھنے کا ذمہ دار ہوتا ہے اور کسی بھی قسم کی خلاف ورزی کی صورت میں فوجی قوانین کے مطابق سزا کا تائیون کرتا ہے اور ستم زریفی یہ کہ وہ جس شعبے میں ایڈیٹنٹ جنرل رہے اسی شعبے کے تحت ان پر ڈسیپلن کی خلاف ورزی اور دشمن ملک کی خفی ایجنسیوں کے لیے کام کرنے پر الزام ثابت ہونے کے بعد چودہ سال قیدے با مشکت سنائی گئی دوستو احتساب کے شعبے کے سربراہی کو احتساب کے عمل سے گزارنا اس بات کا مظہر ہے کہ پاکستانی فوج میں اکاؤنٹبیلٹی اور ڈسیپلن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جاتا چاہے وہ کسی بھی رینک کا آفیسر ہو اس ملک کے لیے اس کی وفاداری پر ہرگز کامپرومیز نہیں کیا جاتا دوسری جانت پاک فوج پر تنقید اور پاک پروپاگینڈا کرنے والے بھاڑے کے ٹٹو انجیوز اور لنڈے کے لبرل سوشل میڈیا پر یہ پروپاگینڈا کرتے رہے کہ جن فوجی افسران کو سزائیں سنائی گئی ہیں وہ آلریڈی ملک سے باہر ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جاسوسی کے الزام میں سزا پانے والے دو فوجی افسران لیفٹرن جنرل ریٹرائٹ جاوید اکبار اور برگیڈر ریٹرائٹ راجہ رزوان اور ایک سیول آفیسر ڈاکٹر وسیم اکرم کو منتقل کریا گیا یہ افسران مقدمے کی سماعت کے دوران زیر حراست رہے لہٰذا سوشل میڈیا پر ان کے بیرونے ملک ہونے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے ان تمام سزایافتہ افسران پر جاسوسی اور قومی سلامتی کے راز افشاہ کرنے کے الزامات تھے چنانچہ انہیں عبرت کا نمونہ بنا دیا گیا ہے اسی دوران آئی ایس پی آر کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ یقصہ احتساب کی پالیسی پر آئندہ بھی سختی سے عمل ہوگا دوزشتہ دو سالوں میں مختلف رینگ کے چار سو افسران کو سزائی دی گئی متعدد افسران کو نوکریوں سے فارغ ہونا پڑا لیفٹرن جنرل ریٹائیٹ محمد افزل اور میجر جنرل ریٹائیٹ خالد زہد افتر کو اینل سی کے تین چار ارب سٹاک مارکٹ میں لگانے پر سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا اسی طرح جنرل ریٹائیٹ اثر دورانی کو را کے سابق سربراہ ایسے دلد کے ساتھ مل کر کتاب لکھنے پر کوٹ مارشل کا سامنا کرنا پڑا تھا دوستو یہ تمام تر سزائیں اوفیشل سیکٹرٹ ایکٹ کے تحت سنائی گئی ہیں یہ اوفیشل سیکٹرٹ ایکٹ کیا ہوتا ہے ملک میں کوئی بھی آئینی عہدہ چاہے وہ فوجی ہو یا سیول اس کے رکھنے کی صورت میں متعلقہ افسر کو اوفیشل سیکٹرٹ ایکٹ پر دستکت کرنا ہوتے ہیں جس کے تحت وہ عمر بھر کے لیے پانبد ہو جاتا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی خفیہ معلومات کسی بھی مرحلے پر کسی سے شیئر نہیں کرتا پاکستانی فوج میں مینول آف پاکستان ملٹری لوگ کے مطابق جاسوسی کی سزا موت یا عمر قید ہے مگر سزا کا تائین فیل جنرل کورٹ مارشل کرتا ہے اور سزا کا تائین جرم کی نویت پر بھی منحصر ہوتا ہے فوج میں ایڈیٹن جنرل کے فرائدز انجام دینے والے لیٹرن جنرل ریٹائیڈ امجد شویب نے بتایا کہ بعض اوقات فوجی کا کردار براہ راست نہیں ہوتا وہ انجانے میں معلومات شیئر کرتا ہے معاون کے طور پر کردار ادا کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں سزا کچھ کم ہو سکتی ہے لیکن اگر وہ براہ راست جانتے بوجھتے حساس معلومات کے تبادلے اور ملک کے خلاف جاسوسی میں ملوث پایا جائے تو اس کی سزا موت یا عمر قید ہی ہوتی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لیٹرن جنرل رائیٹ جعوید اقبال نے جانتے بوجھتے ہوئے پاکستان کے خفیہ راز دشمن ملک کے جنسیوں کو بیچے اور چونکہ فوج میں حساس عدو پر تائینہ تمام اہلکاروں کی ملک کی خفیہ جنسیاں بقاعدہ نگرانی کرتی ہیں چنانچہ لیٹرن جنرل رائیٹ جعوید اقبال کو موقع پر ہی دھر لیا گیا اور اس بات سے قطع نظر کہ وہ فوج کے ایک سینر آفیسر ہیں ان کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا اور ان کے جرم پر سخس سے سخس سزا سنائی گئی